اسلام علیکم سوشی اکار میں حرمید سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ معتل کر دی گئی سزا تو معتل کر دی گئی ہے لیکن عمران خان صاحب کے کن کن کیسز میں دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے اس وقت ایف آئے کی جو ٹیم ہے وہ اٹک جل پہنچ چکی ہے عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اور اس وقت سب سے بڑی خبر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا بہران جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا ہے لیکن سب سے بڑا بہران اس وقت آنے والا ہے پیٹرل کا سعودی عرب اور رشیہ کی بات اگر کی جو ہے تو دونوں کی جانب سے اب آنکھیں دکھانا شروع ہو گئی ہے اب آنکھیں کیوں دکھائی جا رہی ہیں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اور اس پر پاکستان جیسے ممالک پر کیا اثرات ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس وقت دیشتگردی کا واقعہ جو ہے سوات کے منگورہ کے قریب مالم جابا کے علاقے میں ہوا ہے اس پر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں جو بڑی خبر ہے مازد کے ساتھ تھوڑا سا گلہ اٹکا ہوا ہے کیونکہ آج موسم تھوڑا سا بدل رہا ہے جس کی وجہ سے گلے میں خراش ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں ابھی کچھ دیر قبل جو ہے عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو معتل کر دیا گیا سزا ختم نہیں ہوئی ہے سزا معتل ہوئی ہے اور ان کو فوری رہائی کا حکم دے دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے لیکن عمران خان صاحب پہ بے تہاشا کیس ہیں اور کیسز کے حوالے سے ویسے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ختم ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگ سکتا ہے سال سال گزر سکتا ہے چھے مہینے گزر سکتے ہیں یا بہت سارے معاملات جو بہائنڈ دور بیک دور جو ہوتے ہیں اگر وہ ہو جائیں تو پھر سزا کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب پر نو مہی کا کیس ہے پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سائفر کا کیس جو ہے جس میں شام احمد قریشی صاحب آسد عمر صاحب جو ہیں پہلے گرفتار ہے عمران خان صاحب سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے مسلسل لیکن ابھی جو خبر یہ ہے کہ ایف آئی کی جو ٹیم ہے چار رکنڈی ٹیم پہلے سے آٹک جیل کے سامنے بیٹھی اور شاید یہ وی لوگ اپلوڈ ہوگا تو عمران خان صاحب جو ہے اس کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا سائفر کیس میں یا اگر سائفر کیس کو سائیڈ لائن پہ کرتے ہیں تو نو مئی کا جو معاملہ ہے اسی میں خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہوئی ہے اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ زمانت جو ہے بارہاں کوشش کی گئی اور آج جسٹس جو چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ ہے آمیر فاروق اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس تاریخ جانگیری نے یہ فیصلہ سنایا ہے عمران صاحب کو فوری رہائی کا حکم دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر بات کریں اس وقت پورے ملک میں جس طرح ایک بہران ہے خاص کر بجلی کا بجلی پر تین چار میٹنگز ہوئی ہیں لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی ریلیف کے حوالے سے کوئی ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں وزیراعظم صاحب کی کل میٹنگ بھی ہوئی اس کا بلاوہ بھی آیا تھا آرمی چیف کے ہاؤس میں اور وہاں پہ بھی معاملات کو تے کرنے کی درست سمت میں جانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ابھی خبریں یہ ہیں کہ مختلف سجیشن ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے سردی آتی ہیں بجلی کا استعمال جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو اسی میں کوشش کی جارے گی ایڈجسمنٹ کی جائے یہ جتنے بھی بل ہیں ایڈ کی ایڈجسمنٹ کی جائے گی سردیوں کے بل میں لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں چالیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو لکجری لائف گزار رہے ہیں جن کے پاس اسائشیں ہیں بنگلے ہیں گاڑیاں ہیں کروڑوں کی جائدادیں ہیں عرب روپے کے ان کے پاس جو ہے بینک بیلنس ہے لیکن یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے جس کی وجہ سے ملک کا یہ حال ہے دوسری جنب اگر آپ دیکھیں جو ایلیٹ کلاس ہے یعنی اشرافیہ ہے یہ ملک اشرافیہ کے لئے بنا ہے اون میں یہ بات کرتا ہوں غریب آدمی کے لئے نہیں بنا اشرافیہ تقریباً چونتیس کروڑ یونٹس جو ہیں آپ اس وقت اشرافیہ آپ کی ہڑپ رہی ہے فری اس میں جج شامل ہیں اس میں جرنیل شامل ہیں اس میں بیورکریسی شامل ہیں اس میں اسکری بیورکریسی شامل ہیں تو چونتیس کروڑ کا یہ نقصان جو ہے ٹیکہ سیدھا کا سیدھا جو ہے عوام کو لگایا جا رہا ہے آپ جیسے عام آدمی کو میرے جیسے گام آدمی کو لگایا جا رہا ہے لیکن اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ریشیا اور سعودی عرب ایک پلیٹ فارم پہ آگئے ہیں اور وہ پلیٹ فارم یہ ہے کیونکہ ایک طرف تو سعودی عرب نے تھرٹی ٹوئنٹی تھرٹی کا ویجن جو ہے یعنی مختلف ایک بڑا شہر بنانا ہے جس پہ پانسو عرب ڈالر کا خرچہ آ رہا ہے اسی طرح دوسری جانب ایشنز گیم جو ہیں اس کے لیے بھی بہت بڑی رقم مختص کرنی ہے اور دوسری جانب اگر ہم رشیا کو دیکھو یوکرین کے ساتھ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو سینکشنز بہت بڑی زیادہ سینکشنز ہیں اور پابندیوں کی وجہ سے روس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں بزنس وہاں پہ ٹھپ پڑا ہوا ہے دیگر معاملہ ٹھپ پڑے ہوئے پابندی آس پاس بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے رشیا اور سعودی عرب ایک پلیٹ فارم پر آگئے ہیں اور وہ پلیٹ فارم ہے یعنی اگر آپ دیکھیں جو اوپیک ہے یہ جو تنظیم بنی ہے جس میں مختلف ممالک ہے جس میں خاص کر وہ ممالک شامل ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں پیٹرولم مسنوات کو اسی کے حوالے سے یہ اس کی لیڈ جو ہے ظاہری بات ہے یہ دونوں ممالک کرتے ہیں رہنمائی وہ کرتے ہیں اب جو فیصلہ کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے تقریبا یومیا یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں تقریبا دس میلین بیرل جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی یعنی اس کو کم کر دیا گیا ہے دس میلین بیرل یومیا جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں اسی طرح رشیا جو ہے وہ بھی اس نے جو سوچ ہے اس کی جو سوچ ہے وہ بھی تقریبا تین لاکھ بیرل جو ہے پر ڈے کے حساب سے وہ رشیا نے کم کر دیا ہے یہ ڈیلی جو مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کی جاتی تھی یہ پیٹرل مصنوعات اس کو کم کر دیا ہے اب دیگر جو ممالک ہیں اوپیک کے جو ممالک ہیں اس میں جو شامل ممالک ہیں تقریبا وہاں سے بھی دو میلین بیرل کی کمی کی جو خبریں آ رہی ہیں اور یہ خبریں اتنی تشویشناک ہیں کیونکہ ایک طرف رشیا اس کو چاہیے بہت سارا پیسہ کیونکہ کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے آس پاس پابندیاں بڑی زیادہ ہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب اس کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے اب دونوں ممالک نے جو یہ بیرل مختلف تیرہ ملین بیرل جو ہے اس کو کم کرنے کا مقصد صفے کی ہے کہ ڈالر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سیف کیا جائے جیسے ہی یہ بیرل کی کمی آئی ہے تو اب آنے والے دنوں میں پیٹرل کا ایک بہت بڑا بم گرنے والا ہے پیٹرولم کی جو مصنوعات ہیں اس میں بڑا زیادہ اضافہ ہوگا لیکن اگر آپ اندازہ لگا لیں رات کی تاریکی میں ایران سے تقریباً تیرہ لاکھ لیٹر پیٹرل جو ہے وہ ہمارے ملک آتا ہے پھر اس کو کیسے بیجا جاتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کون کرتا ہے اس کے پیچھے آپ کو بھی پتا ہے لیکن پابندیاں بہت ساری لگنے والی ہیں بہت ساری چیزوں کے اول سے اگر پیٹرل کی پرائس کو دیکھیں یہ بھی بڑھنے والی ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے یہ جو مہم ہے اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا پیٹرولم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی قیمتیں بڑھیں گی تو دیگر چیزوں کی جو اجناس ہیں مختلف اشیاں ہیں اس کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی تو یہ آنے والا دور پاکستان کے لئے انتہائی کٹھن انتہائی خطرناک اور انتہائی مشکل ہو جائے گا یہاں پہ رہنا یہاں پہ خوراک کی جو چیزیں ہیں اس کی پرائس بھی بڑھ جائیں گی اور گاڑیاں جو ہیں کہیں نہ کہیں سائیکل کا دور جو ہے وہ دوبارہ لوٹنے والا ہے یہ بڑی خبر ہے اس وقت رشیہ اور سعودی عرب سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ دشتگردی کا معاملہ پیش آیا ہے سوات کے علاقے ملم جعبہ میں اور وہاں پہ تیلیگرام کی جو چوکی ہے پولیس چوکی ہے وہاں پہ دشتگردوں نے حملہ کیا ہے اور حملے کی نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شدید زخمی ہے دوبارہ دشتگردی کی جو یہ لہر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے لیکن بہرحال یہ آج کی بڑی اہم خبریں تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا اور اپنا کو بہت سر خیال لکھیں بہت شکریہ